اب ہم آپ کو ایک ایسی کہانی کے بارے میں بتائیں گے جو آپ کو مشکل پرستیتیوں سے مقابلہ کر کے جیون میں سفل ہونے کی پرنہ دے گی یہ کہانی دیش کی رادھانی دلی سے چالیس کلومیٹر دور گازی آباد میں رہنے والے صدھارت یادو کی ہے جو اگلے مہینے سے ورلڈ کپ میں بھارت کی انڈر نائنٹین کرکٹ ٹیم میں کھیلیں گے صدھارت یادو کا پریوار گازی آباد کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا ہے اور ان کے پتا کی کرانے کی ایک دکان ہے اور کھلاڑی بننے سے پہلے صدھارت یادو خود اسی دکان پر اپنے پتا کا ہاتھ بٹاتے تھے یعنی صدھارت نے اپنی پتا کی دکان کے گلے سے کرکٹ کے گراؤنڈ تک کا سفر تیہ کیا ہے اور یہ سفر آسان تو بالکل نہیں تھا صدھارت جب صرف چار سال کے تھے تب ہی انہوں نے دیش کے لیے کرکٹ کھیلنے کی ٹھان لی تھی اور یہ وہی سال ہے جب انہوں نے اپنے پتا سے ایک دن زد کی کہ وہ انہیں کرکٹ کا گراؤنڈ دکھا کر لائیں اور اس زد کے سامنے تب ان کے پتا کو جھکنا پڑا حالانکہ زلہ اور راجستر پر کئی پرتیوگتاؤں میں شاندار پردرشن کرنے کے بعد بھی وہ ورش دوہزار تیرہ میں اتر پردیش کی ٹیم کے لیے ہوئے انڈر فورٹین کے ٹرائل میں فیل ہو گئے تھے لیکن اس ہار کے بعد بھی صدارت نے اپنی تیاری جاری رکھی اور اب وہ بھارت کی انڈر نائنٹین ٹیم میں کھیلیں گے آج ہم نے صدارت کے گاؤں میں جا کر ان کی اس کرانے کے دکان میں جا کر خاص طور پر ایک ریپورٹنگ کی ہے آپ کے لیے اور اگر آپ کے پریوار میں کوئی یوہ ہیں بچے ہیں تو انہیں آج کی یہ خبر آپ ضرور دکھائیے یہ صدارت ہیں دیش کی رازدھانی دلی سے چالیس کلومیٹر دور غازی آباز زلے کے گرامیڈ علاقے کوٹ گاؤں کی رہنے والے صدارت کے پتا شرمان یادوں کی گلے یعنی کرانی کی دکان ہے اس دکان سے پانچ لوگوں کے پریوار کا خرچ چلتا ہے جس میں صدارت کے پتا ہیں ان کی ماں ہیں دادی ہیں ایک بہن ہے اور خود صدارت ہیں صدارت کے پتا کی مہینے کی ادھکتم آئے تیس سے چوبیس ہزار روپے ہیں پھر بھی انہوں نے کبھی اپنے اس کم آئے کو صدارت کے سپنوں میں بادہ نہیں بننے دیا اور اس کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ صدارت کی کرکٹ کٹ جس کی قیمت لاکھوں میں ہے اس میں ان کے بلے کی قیمت ہی بیس ہزار سے زیادہ ہے مہینے کے بیس پچیس تیس ہزار بچ جاتے ہیں اور بیس پچیس تیس ہزار پر مہینے کے بچتے ہیں اسی میں بیس ہزار کا ایک بلہ ملکہ پورے مہینے کی جو کمائی تھی بلکل بلکل سار اتنا بیس ہزار کا بلہ آتا ہے لیکن ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے کوئی شوق نہیں تھے جو بھی ہم کماتے تھے اس میں تھوڑا سا ہر مہینے میں اس کے لئے اس پیسی لئے رکھ جاتا ہے سدھارت کو کرکٹر بنانے کا سپنا شرمان یادو نے تب ہی دیکھ لیا تھا جب سدھارت صرف دو سال کے تھے ایسے میں شروعاتی دنوں میں سدھارت کے پتا سدھارت کو گھر پر کبھی چھت پر تو کبھی دکان پر بیٹنگ کی تقنیق سکھاتے تھے ان کے چار سال کا ہونے پر ان کے پتا کو لگا کہ اگر انہیں اپنے بیٹے کو کرکٹر بنانا ہے تو اسے کسی کرکٹ اکیڈمی میں بھیجنا ہوگا جس سے ان کی تیاری میں کوئی کمی نہ رہے اس کے لئے انہوں نے ورش 2007 میں پیسے جوڑ کر سدھارت کو کرکٹ کٹ خرید کر دی اور غازی آباد کی ایک کرکٹ اکیڈمی میں بھیجنا شروع کیا تاکہ کوئی بھی کمی سدھارت کی پرتبہ کے آڑے نہ آئے تب سے لے کر آج تک سدھارت کے پتا کہیں گھومنے نہیں گئے کبھی چار سو روپے سے زیادہ کی شلٹ نہیں پہنی 2007 سے 2019 تک کبھی پریوارک کارکرموں میں شامل نہیں ہوئے کیونکہ ان پر سدھارت کو اکیڈمی تک پریکٹس کروانے کے لیے لے جانے کی ذمہ داری تھی اپنے ایک پلوٹ کو بھی سدھارت کے پتا نے پریکٹس کے لیے تیار کیا جس سے سدھارت صبح اکیڈمی سے واپس آ کر شام کو یہاں پریکٹس کر سکے سال 2020 میں کوویٹ کی وجہ سے لگے لوگ ڈاؤن کی سمیہ بھی اسی پلوٹ پر سدھارت نے پریکٹس کی تھی تاکہ وہ انڈر 19 ٹیم کے ٹرائل میں سیلیکٹ ہو پائے اور اپنا اور اپنے پتا کا سپنا پورا کر پائے تین سال کی عمر سے اس نے کھیلنا شروع کیا ہے اچھا کہ میں کھیلتا تھا سب کو درد ہی ہوتا تھا کہ چھوٹنا لگ جائے چھوٹا بچیا ہے لیکن کیا کریں اس کو کھیلنے کا سوکتا تھا تو وہ آج اس کامیابی پر حاصل ہوا ہے نالیوں میں جاتی دیوال ہم لوگ اٹھاتے بھی تے پر اس کے اندر زند پنا بہت ہے مطلب ابھی بھی کھیلانیوں کے اندر زند ہوتی ہے وہ اس کے اندر دکھتی ہے ابھی چیلنجر صوفی سے پہلی اس کا تھوڑے پیار بھی اس کے فریکچر آ گیا تھا ٹیر ون تو ہمیں لگاتا کہ وہ کھیلے گا جس طرح کیسے ہوتا ہے ہمیں لگاتا کہ یہ سیٹ بیک ہے اس کے لئے میرے کو ایک چیز بھولتی بھائی چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے پر کھیل لوں گا جب اس کا پروفیشنیل ہی کھیلنا ہے اس کو تو وہ سب سے رن بھی سب سے در سکور ہوئی کرتا تھا تو یہ ہی ہوتا تھا کہ بھار جاتی تھی پھر ہم سٹیڈیم وغیر جائل لگ گئے جیسے لوگ ڈاؤن میں سارے کلپ بند ہو گئے تھے تو پریکٹس کرنے کا کوئی سادن نہیں بچا تھا بہت یہاں پہ جو ہے زیادہ تر بہت کولا پڑا تھا تو میں نے سوچا کہ یہ پریکٹس کے لئے صحیح رائے گا تو میں نے سارا ہی گراؤنڈ ساپ کروا کے پلوٹ کو اور پریکٹس کے لئے یہاں پہ یہ سویدھائیں جو اس کو دیئیں سدھارت کی مانے اپنے لیے نئے کپڑے لینے سے زیادہ سدھارت کی ضرورتوں کو پورا کرنا ضروری سمجھا وہ بھی کبھی کہیں گھومنے نہیں دی تاکہ سدھارت کا دھیان رکھ پائیں اور اسے پریکٹس کے بعد صحیح ڈائیٹ مل سکے کئی بار تو اس کو اوپر پریکٹس چھت پہ کراتی تھی تو جب میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی تھی تو اس سمجھے ڈل لگتا ہے کہ یہ چھوٹا تھا تب اس سمجھے ڈل لگتا تھا تو وہ گصے میں یہی کہہ دیتا تھا جب غلط بال کھیلتا تھا کہ آپ مجھے جالی کیوں نہیں لاکے دیتے اور اس کو سمجھ نہیں تھی کہ اس کو ہیل میٹ بولتے ہیں اور کئی بار وہ اپنے بلوں پر ایم آر ایف ایم آر ایف پین سے لکھ لیتا تھا کیونکہ کمپنی کا کوئی تھا نہیں تو وہ سوچتا تھا میرے کو لیدر کا کیوں نہیں لاکے دیتے ہو جو کھلاڑی کھیلتے ہیں اس کے بیٹ پر یہ لکھا رہتا ہے دیکھو پھر اپنے پین سے اپنے آپ ایم آر ایف کا بلہ بنا کے خود ہی کھیلتا تھا اسی جی کے سدھات اب خل کرتا تھا اور آخری مشکو یہ بھی مل گیا under 19 ورڈ کپ کے لیے آپ دیکھ لیچے under 19 kunka u19 bccii کا لوگو اور جس کے لیے سدھات اب کھلنے جا رہا ہے بھارت دیش 125 کروڑ لوگوں کی امیدیں سدھات پر ہیں یہ آپ دیکھ لیچے کبھی بلا جس سمیں مالگتا تھا ہمیں جالی چاہیے آج فائنلی جالی بھی مل گئی وہ بھی بھارت دیش ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے آج بہت پرسند ہے اور وہ ان سبی چیزوں سے خوش رہتا ہے اس کو نہ کوئی مہنگی کپڑے چاہیے نہ کوئی موبائل کیے نہ اس کی کسی کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کری اس نے اس کو بس اس کا یہ سمان ملنا چاہیے جب یہاں سوئے گا یہاں لائن سے بولے رکھی ہوں گی یہاں بیٹ رکھے ہوں گے اس کے تب وہ وہاں سوئے گا اس جگہ اپنے ساتھ لے کے سوتا ہے ان کو یہ پچھتر ورش کی صدھارت یادو کی دادی کرشنا یادو ہیں پوتے کی کامیابی دیکھ کر آنکھوں سے آسوں نکلنے لگتے ہیں اور بس پراتھنا کر رہی ہیں کہ کیسے بھی صدھارت اچھا کھیل کر بھارت کا نام روشن کرے کرکٹ کے بارے میں تو انہیں زیادہ نہیں پتا لیکن ہاں پوتے کے بھارتی انڈر نائنٹین ٹیم کے لیے کھیلنے کی خوشی اتنی زیادہ ہے کہ تین دن پہلے ہی بنارس میں گنگا میں ڈپکی لگا کر آئی ہیں بڑا اچھا لگتا ہے بہت ہی اچھا لگتا ہے مجھے بہت ہی بھگوان نے بہت میں خوش ہوں دل سے دعا دیتی ہوں میں کہ وہ دیش کے لیے کھل وہ نام روشن کر کے آئے اور کھلے بس یہ ہی پراتھنا میری ہے یہ صدھارت کے بچپن کے کوچ عمر سنگھ را تھوڑ ہیں صرف چار سال کی عمر میں صدھارت ان کے پاس گازی آباد کی ایک کرکٹ اکیڈمی میں کوچنگ لینے کے لیے آئے تھے اور آج انہیں گروہ ہے کہ جس بچے کو انہوں نے تیار کیا وہ انڈر نائنٹین کے لیے بھارتی ٹیم میں سیلیکٹ ہوا ہے میں اور اس کے فادر ہم سائیکل میں جاتے تھے جی سائیکل میں جاتے تھے گانینگر میں ایک گراؤن تھا چھوٹا سا وہاں جا کے ہم لوگ پریکٹس کرتے تھے دو دو گھنٹے جب بھی ہمیں ٹائم ملتا تھا صبح شام دوپہہ جب بھی ٹائم ملتا تھا ہم لوگ سائیکل اٹھاتے تھے اور چل پڑتے تھے اس کے پاپا کی اس میں بہت محنط ہے یہ بھی اس کو لے کے ساتھ میں چلتے تھے میرے ساتھ ہی رہتے تھے تو اس کے بعد جب یہ انہیں کھلنا شروع گیا یہ میرے خیال سے جب چھ سات سال کا ہوا تو ہم ایک ٹورنامنٹ کھلے تھے بچوں کا انڈر فورٹین اس میں یہ مین او دا سیز بنا جی تو وہاں سے اس کا نام جے سوریا جے سوریا کی طرح کھلتا کیوں مارک کھلتا تھا یہ بہت تیز کھلتا تھا تو یہ مارک کھلتا تھا وہاں سے اس کو ہم نے جے سوریا نام دے دیا جے سوریا کی طرح کھلتا ہے جے سوریا ہے تو اس طرح سے یہ بچہ آگے دے دے چلتا گیا چلتا گیا اور آج اس بلندی کو پہلتا ہے